ناظرین پچھلے کئی روز سے لے کے بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان پروپوزڈ نیوکلئر ٹریٹی کے حوالے سے اس پروگرام میں بات ہوتی رہی ہے اور کل اس پہ بات کرتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ اس ٹریٹی کے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اگلے کچھ سال تک نرندر موڈی اور اس کے جو ہندتوہ کے سپورٹر ہیں اور ہندتوہ کی تنظیمیں ہیں ان کا پاور میں رہنا ضروری ہے اگر یہ پاور میں نہیں رہیں گے تو یہ جو آئیڈیا ہے بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان نیوکلئر ٹریٹی کے ہونے کا آئیڈیا جو ہے یہ دم توڑتا چلا جائے گا ہستہ ہستہ لیکن اگر یہ پاور میں رہیں گے تو اس ٹریٹی کی ڈیمانڈز بنگلہ دیش کے اندر سے بڑھتے ہوئی آپ کو نظر آئیں گے اب کچھ انفارمیشن تھی کچھ اطلاعات تھی ہمارے جو کبوتر پھرتے رہتے ہیں آر ایس ایس کے واتس اپ گروپس کے اندر ان کی جانب سے کچھ اطلاعات ملیں کہ اس آئیڈیا کو اور اس خبر کو ایکسٹرا آرڈنری امپورٹنس دی جا رہی ہے آر ایس ایس کے اندر یعنی جب سے لے کر یہ ایک نیرٹیو یہ آئیڈیا فلوٹ کیا گیا ہے تب سے لے کر ایک پینک ہے وہاں پر ہندتوا کے کیمپس کے اندر پینک ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر یہ آئیڈیا ریالیٹی بن گیا تو کتنا خطرناک ہو سکتا ہے پھر تو اکھنڈ بھارت والا جو ایک نظریہ ہے ٹوٹلی دھپڑ دوس ہو سکتا ہے کولیپس ہو سکتا ہے تو وہاں پر آر ایس ایس کے اندر اس تھیوری کو بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے یہ جو نیوکلیر ٹریٹی والی تھیوری پیش کی گئی ہے اچھا اب آج یہ ہوا ہے کل اس پہ بات کی تھی نا ہم نے تو آج یہ ہوا ہے کہ بلی تھیلے سے بہار آگئی ہے اور موہن بھاگوز صاحب جو ہے جو کہ آر ایس ایس کے چیف ہیں اس نے بھی اس ٹریٹی کے حوالے سے بات کی ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جو پروپوزڈ نیوکلیر ٹریٹی ہے اس پہ بات کی ہے انہوں نے اور ان کی الفاظ سے پینک صاف طور پر ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ پینک میں ہیں آر ایس ایس کے جو کیمپس ہیں ان کے اندر ایک پینک ہے ابھی کچھ ہوا نہیں ہے پریکٹیکلی اس آئیڈیا کے اوپر صرف ایک خیال پیش کیا گیا ہے لیکن اس کے اوپر بھی آپ دیکھیں گے پینک ہے اور انہوں نے اس کا ورود کر دیا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ تو بہت ہی ایک ڈینجر صورتحال ہوگی اور انہوں نے کہا کہ ایک نیرٹیو بنگلہ دیش کے اندر پھیلایا جا رہا ہے کہ انڈیا بہت خطرناک ہے اور اس طرح کی ٹریٹی ہونی چاہیے ڈیکن ہرال نے اس پہ ریپورٹ کیا ہے کہ نیرٹیو بینگ سپرید ان بنگلہ دیش اب دیکھیں یہ فنڈامینٹلیس نیچر کی بات کون کر رہا ہے رس اس کا چیف عجب سی بات ہے بیسے وہ محاورہ ہے نا ہندی کا الٹا چور کو توال کو ڈانٹے یعنی فنڈامینٹلسٹ بول رہا ہے کہ دیکھو ہمارے نیورڈ میں فنڈامینٹلسٹ آ رہا ہے اچھا مزید انہوں نے کہا کہ ناو ان بنگلہ دیش دیر آر ٹاکس آف جوائننگ پاکستان وچیز ای نیوکلئر کنٹری اگنسٹ انڈیا یہاں پر یہ اصل میں اسی ٹریٹی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کے اندر اصل میں یہ بات چیت ہو رہی ہے اب کہ وہاں پر ہمیں پاکستان کے ساتھ اس طرح کی معاہدات کر لینے چاہیے اچھا آپ دیکھیں یہاں پر ایک چیز غور کرنے والی ہے یعنی وہ کہہ رہے ہیں ایک کنٹری نہیں ایک سے زیادہ ملک ایسے ہیں جو کہ یہ کوشش کر رہے ہیں اور یہ اس طرح کا نیریٹیب وہ ملک پھیلا رہے ہیں اب آبی اورسلی اس میں ایک تو پاکستان ہی ہے جس کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی وہ کچھ اور ملکوں کا عدام لے رہے ہیں وہ کون سے ملک ہو سکتے ہیں جو کہ اس طرح کا نیریٹیب پھیلا رہے ہیں اگر آپ ہندت و کی کیمپس میں جا کے دیکھیں ان کے واتس اپ گروپس کے ساتھ اگر آپ اٹیجڈ ہوں تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو تین ملکوں کا نام لے رہے ہیں وہ بیسیکلی پاکستان کا نام لیتے ہی ہیں چائنا اور امریکہ کا بھی لیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ سارے کے سارے جو ہیں نا تینوں مل گئے ہیں ہمارے اگینسٹ اور یہ نائنٹین سیونٹی ون میں جو ہم نے گینز حاصل کیے تھے اس کو انڈو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ انڈیا کا یہاں پر انفلیونس ختم ہو اور دوبارہ سے یہ پاورس جو ہیں ان کا جو ایک ریجنل آرڈر بنا ہوا تھا وہ ریوائیو ہو جائے یہاں پر اس طرح کی تھیوریز وہاں پر فلوٹ کی جا رہی ہیں یعنی بڑی صفائی کے ساتھ نرندر مودی اور آر ایس ایس کی جو بری فارن پالیسی ہے جس کے اندر ایک ایک ایکسپنشنیزم کا نظریہ ہے اور جس کے اندر بولی کیا جاتا تھا اردگرد کے ملکوں کو خاص طور پر وہ ملک جو کے آبادی اور ایریا کے حساب سے چھوٹے ہیں ان کو بولی کیا جاتا تھا تو اس پر دھیان نہیں دے رہے لوگوں کی اٹنشن ڈائی ورڈ کر رہے ہیں کسی تیسرے فیکٹر کی طرف کی چائنا پاکستان اور امریکنز ملکے کھیل رہے ہیں اچھا کنسپریسی تھیوریز جو ہوتی ہیں نا وہ جلدی بگ جاتی ہیں انڈیا کے اندر یہ بات میں آپ کو بتا دوں یہ بہت سارے جو واتس اپ گروپس وہاں پر کھلے ہوئے ہوتے ہیں بی جے پی تو بہت بڑے واتس اپ گروپس رکھتی ہے لاکھوں کرونوں لوگ اس کے اندر شامل ہیں اسی طرح سے گودی میڈیا اور یہ سارے یہ پورا کا پورا نیٹورک جب کسی ایک کنسپریسی تھیوری کو اٹھا رہا ہوتا ہے نا تو بہت سارے لوگ اس کو سچ چمج رہے ہوتے ہیں یہاں پر بڑا پختہ نیریکٹیو آر ایس ایس نے کریئٹ کر دیا ہے انڈیا کے اندر کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے پیچھے تین ملک ہیں چائنا پاکستان امریکہ اور اسی نیریکٹیو کو یہ سیل کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اب دیکھیں مہان بھاگوہ صاحب کو یہاں پر دو تین چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے یہ جو نیریکٹیو جس کی یہ بات کر رہے ہیں نا یہ راتوں رات ہوا میں نہیں بنا یہ نیریکٹیو اس لیے بنا ہے کیونکہ انڈیا کی جانب سے حرکتیں ہی ایسی کی گئی ہیں بنگلہ دیش کے اندھ جب آپ الیکشنز چوری کرتے رہیں گے اور جب آپ وہاں پر بائے حق اور بائے کروک زبردستی ایسے لوگوں کو بنگلہ دیش کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے شیخ حسینہ جیسے لوگ جن کو عوامی سپورٹ حاصل نہ ہو لیکن آپ پھر بھی چاہ رہے ہیں کہ نہیں بنگلہ دیش کے اوپر اگر کوئی سرکار بنے گی تو انہی کی بنے گی بھائی خود آپ اپنی اسٹیٹس کے اندر بھی ایسا نہیں کرتے آپ دیکھیں الیکشنز جب وہاں پر ہوتے ہیں تو آپ خیتے ہیں جس کو لوگ ووٹ دیں گے وہی اسٹیٹ کے اندر حکومت بنائے گا آپ کو ممتاب انرجی پسند نہیں ہے لیکن ایسا کرتے نہیں ہیں آپ کے وہاں پر ممتاب انرجی کو ہٹا کر زبردستی کسی اور کو لے کر آ جائیں آپ کو اگر کانگریس پارٹی پسند نہیں ہے تو آپ ایسا نہیں کرتے وہاں پر انڈیا میں کہ کسی اسٹیٹ کے اندر زبردستی کانگریس کو ہٹا کر کسی اور کی سرکار لے کر آ جائیں ایسا تو نہیں کرتے آپ اپنے ملک کے اندر بھی آپ لوگوں کی ویل کے اوپر چلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ جس کو ووڈ دیں لیکن بنگلہ دیش کے اندر آپ اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں جس کو ہم چاہتے ہیں اسی کو گورمنٹ میں ہونا چاہیے تو جب آپ ایسی حرکتیں کریں گے الیکشنز چوری کریں گے جب آپ بیروکریسی کے اندر حد سے زیادہ گزویڈ کرنے کی کوشش کریں گے جب آپ انٹرنل معاملات میں اس حد تک انوالو ہو جائیں گے پھر آن ٹاپ آف ڈیٹ بارڈر پر آپ کلنگز کرتے رہیں گے پانی چوری کرتے رہیں گے تو اس طرح کا ہی نیریکٹیو بنے گا فرینڈلی نیریکٹیو تو نہیں بنے گا وہاں پر لہذا بنگلہ دیش کے اندر جو لوگ ہیں جن کو یہ ایکسٹریمسٹ کہہ رہے ہیں اور فنڈامنٹلسٹ کہہ رہے ہیں ریسیس والے ان کے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے ضروری ہے کہ ریسیس اور بیجے پی پہلے اپنے آپ کو دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا ہوا ہے ان کی حرکتیں کیسی ہیں یہ جو کچھ بھی بنگلہ دیش کے اندر ہو رہا ہے وہ بیجے پی اور ریسیس کی حرکتوں کا اصل میں رییکشن آپ کو نظر آ رہا ہے جس بنگلہ دیش کے نرمان میں بھارت کی پوری ساہیتہ ہوئی جس بنگلہ دیش کے ساتھ بھارت نے اب تک کوئی وحیر بھاو رکھا نہیں آگے بھی نہیں رکھیں گے اس بنگلہ دیش میں یہ چرچائے ہو رہی ہے یہ چرچائے کون کرا رہا ہے ایسے ورنہ نیریشنز وہاں پر چلے یہ کن کن دیشوں کی ہت کی بات ہے یہ تو دیکھنے والے سوچنے والے سمجھتے ہیں نام لینے کی عوشتہ نہیں موسیقی